اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اور آج ہے جمعیرات کا دین اور تاریخ آج 21 مارچ کا اور ابھی جو ہے اثر کی نماز کے بعد کا یہ منظر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اسی دروازے سے میں اندر کی طرف آئی ہوں اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو گریب نواز کی بی بی صاحبہ کی مجاہ شریف کی زیارت کراتی ہوں دیکھیں سامنے ہیں گریب نواز کی بی بی صاحبہ کے مجاہ شریف اور اس کی زیارت کراتے ہوئے میں آگے کی طرف چلوں گی اور آج جو ہے دس رمجانوں مبارک کا بھی خاص دین ہے خاص دین اس لئے ہے کہ میں آگے بتاؤں گی کہ آج کیا خاص ہے گریب نواز کی درواز شریف کے اندر اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر جو ہے افطار کی تیاری ہو رہی ہے ابھی وقت نہیں وہاں ابھی اثر کی نماز کے بعد کا منظر ہے اور یہ جو مسجد آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہے یہ سندلی مسجد ہے اور دیکھ سکتے ہیں ادھر سے میں چل رہی ہوں ایک نمبر گیت کے پاس میں آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی وہاں پر آج پروگرام ہو رہا ہے اور پروگرام اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ آج جمعیرات کا دین بھی ہے اور آج دس رمجانوں مبارک کا دین بھی ہے اور آج کا دین خاص اس لئے ہے کیونکہ آج دس رمجانوں مبارک کا دین ہے اور آج جو ہے تمام امت کی ماں حضرت سیدہ حدیثت الپورا سلام علیہ علیہ کا یوم ویسال کا دین ہے اور ان کے مرتبہ کیا بہت ہی آلہ ہے بہت ہی محترم ہے آپ لوگ جانتے ہیں اور یہ دن جو ہے گریب مائز کے بارگاہ میں بہت ہی شان سے بنایا جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو محکل یہاں پر ہو رہی ہے اور پورا ماحول درگاہ شریف کا آج جمعیرات کا دین بھی ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور بلکل از سکون سے آپ لوگوں کو میں زیارت کرانے والی ہیں آپ لوگ سے بلکل کہیں بھی انمت کی زیگہ دیکھئے ابن آز کے درگاہ شریف میں جانے کا پورا ماحول آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا ماحول بنا ہوا ابھی ابھی اثر کی نماز کے بعد کا ہی منظر ہے اور افطار کے وقت میں وہ ٹائم ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر جو ہے عورتوں کے باٹنے کی جگہ ہے دیکھ سکتے ہیں پوری جگہ یہاں پر فول ہے تو ابھی یہ درسے میں باہر چل رہی ہیں اور باہر آج آپ لوگوں کو دو نمبر گیپ کا ہی ماحول دکھاؤں گی میں اور آپ لوگوں کو آج جو اوپر جھالری کو پہ جو لنگر خانے کی طرف کا ماحول ہے وزو خانے کا پورا منظر آپ لوگ کو دکھاؤں گی تو آپ لوگ جہے بلکل بھی بلوک ملئن مت کیجئے گا پوری زیارت کیجئے گا آپ لوگ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جو ہے باہر کا منظر ہے بھی اور سامنے آپ لوگوں کو گمبہ شریف کا نظرہ دکھاتی ہوں پھر دو نمبر گیٹ کے قریب لے کر چلوں گی آپ لوگوں کو اور اس کے بعد میں دکھاتی ہوں دیکھیں یہ دو نمبر گیٹ کے قریب آ چکے ہوں یہاں پر آپ لوگوں کو کووالی کی آواز جو ہے آ رہی ہوگی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر جو ہے کووالی ہو رہی ہے اور ماحول جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے تو ابھی جو ہے میں آپ لوگوں لے کر چلوں گی تین نمبر گیٹ کی طرف میں اور پھر ادھر سے آپ لوگوں کو وزو خانے کے پاس کا زیارت کراؤں گی پھر پوری درگاہ شریف کے اندر کا شام تک کا ماحول دکھاؤں گی تو دیکھیں ابھی جو ہے میں چل رہی ہوں پورا ماحول آپ لوگ کو دکھاتے ہوئے چلتی ہوں دیکھیں ادھر کا ماحول بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھی اس طرف سے میں چل رہی ہوں دو نمبر گیٹ کے ساتھ سے اور سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے کووالی ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہوگی اور سامنے ہی بلکل یہ دو نمبر گیٹ ہے جس کی میں زیارت کرا رہی ہوں دیکھئے اسی گیٹ کے سامنے قدم بوسی ہوتی ہے یہاں پر آپ لوگ سلام کر لیجئے یہ دو نمبر گیٹ ہیں گریب نواز کی مزا شریف کے اندر جانے کا اور یہ گیٹ خاص اس لئے ہے کیونکہ اسی گیٹ کے سامنے بلکل قدم بوسی ہوتی ہے تو ابھی ادھر سے میں چلوں گے آپ لوگوں کو تین نمبر گیٹ کی طرف میں ادھر کا محول دکھانے کے لیے پھر آپ لوگوں کو جھالرے کے اوپر ادھر بھی لے کر چلوں گے جو وجو خانہ ہے اس کی بھی زہرت کراؤں گی آپ لوگوں کو پھر باہر کا محول بھی دکھاؤں گی پھر آپ لوگوں کو ایک نمبر گیٹ کے پاس میں کیا محول رہے گا پھر افتار کے کیا محول رہے گا پورا اسی بلک کے اندر آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملے گا تو آپ لوگ پلیز بلک کو جو ہے کہیں بھی انمت کیجئے گا پورا محول کے اچھے سے زہرت کیجئے گا دیکھیں یہاں پر افتار کی تیاری ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو دیکھیں یہ ہے دو نمبر گیٹ اور ابھی آ چکے ہمیں تین نمبر گیٹ کے پاس میں اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اپلوٹ پورا محول دیکھیں یہاں کا محول دیکھیں آپ لوگ اور یہ ہے تین نمبر گیٹ یہ تین نمبر گیٹ ہے قریب نواز کی برمزار شریف کے اندر جانے کا اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ادھر کا پورا محول دیکھیں آپ لوگ ابھی یہاں پر جو ہزارین حضرات جو ہے بیٹھے ہیں ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے کیونکہ ابھی جو ہے اصل کی نماز کے بعد کا منظر ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو جھالرے کے اوپر وضو خانے کی زیارت کراتی ہو یہ دیکھئے جھالرے کے اوپر جو ہے یہ وضو خانہ ہے سازہانی مسجد کے پاس نہیں ہے بلکل اور یہاں پر جھالرے کے اوپر جو لنگر خانہ ہے دیکھ سکتے آپ لوگ لنگر خانے کی طرف کا یہ محول ہے دیکھے یہاں پر جھالرے کے اوپر جو ہے بلکل آرام کرتے ہیں بستر وغیرہ بچھا کر کے رات کو یہاں پر لنگر بھی کھلایا جاتا ہے ادھر میں میں آپ لوگوں کو دکھا چکیوں کئی بلوگ کے اندر میں ابھی رمضان شریف کے وقت میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھئے یہاں پر جو ہے جہارین آرام کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ وضو خانہ جو یہاں پر ہے یہی سے بلکل یہ سازہانی مسجد ہے بہت ہی خوبصورت سے نظارہ ہے دیکھئے آپ لوگ یہ سازہانی مسجد کے اندر کا نظارہ ہے یہاں پر افطار کا محول پورا بنا ہوا ہے ابھی جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے افطار کا پورا محول بن رہا ہے اور گمبہ شریف کا نظارہ بھی یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ وضو خانہ ہے بلکل سامنے جو تھا میں دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو دیکھئے اندر والا وضو خانہ ہے یہ سازہانی مسجد کے پاس میں ہی ہے اور لنگر خانہ کبھی دکھا چکی ہوں اس طرف سے آپ لوگ دیکھئے جالی جو لگی ہوئے یہی پر یہ لنگر کے لائن لگتی ہے اور یہ یہی پر وجو خانہ ہے دیکھئے یہاں سے گمبہ شریف کا نظارہ دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو جمعی رات کا دین ہے جمعی رات کے دین کا یہ منظر ist دیکھئے کتنا خوبصورت ہے اور یہاں سے میں دکھاؤں گی آپ لوگ کو گمبہ شریف دیکھیں یہاں سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گمبت شریف کا نظارہ یہاں سے بہت خوبصورت دیکھتا ہے اور رات کو اور بھی اچھا دیکھتا ہے تو ابھی آپ لوگوں کو ملے کر کے چلتی ہوئے پورا مخول دکھاتی ہوں پلیز ان مت کیجئے گا تو یہ دیکھئے ابھی جو ہے افطار کا مخول بن چکا ہے ابھی جو ہے افطار میں کافی وقت ہے لیکن میں آپ لوگوں کو پورا مخول دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے جنتی دروازہ ہے اس کی زیارت کیجئے آپ لوگ اور میں ادھر چار نمبر گیٹ کے پاس مائی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ پوری جو ہے زیارین حضرات جو ہے پورے لائن سے یہاں پر بیٹھ چکے ہیں اور دستر خان جو ہے بچ چکا ہے میں آپ لوگوں کو پورا منظر دکھاتے ہوئے باہر کی طرف چلوں گی اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک نمبر گیٹ کے پاس میں بھی شام کا کیا ماحول ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی تو آپ لوگ جو ہے بلکل ان مت کیجئے گا پورا بلکل سکون سے اچھے سے زیارت کیجئے دیکھیں میں باہر کی طرف چل رہے ہوں اور پورا باہر تک کا منظر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ادھر سے دس نمبر گیٹ ہے اور یہ بابا فیروددین کا چلہ شریف آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا اور ادھر سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پورا مہار اور اس دروازے سے میں باہر کی طرف چل رہے ہوں اور میں ابھی جان نہیں رہی ہوں میں آپ لوگوں کو پورا نظارہ دکھاتی ہوں باہر سے پھر آپ لوگوں کو اندر کی طرف لے کر چلوں گی اور پورا محول جو ہے آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی تو دیکھیں یہ جو وجو خانہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے یہ باہر والا وجو خانہ ہے ایک وجو خانے کے میں آپ لوگوں کو زیارت کرائی ہوں جو کہ سازانی محضت کے پاس میں ہے جھالرے کے اوپر اور ایک وجو خانہ یہ والا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جہاں میں کھڑی ہوں ابھی یہ محفل خانے کے سیڑھی ہے اور بلند گیر جو ہے یہاں سے نظر آ رہا ہے اور بڑی دیکھ بھی اس سائٹ پہ ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ باہر کا کیا ماحول ہے اس ٹائم کا جمعیرات کا دین ہے اور جمعیرات کے دین کا منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے اور ادھر سے دیکھیں گمبہ شریف کا نظارہ آپ لوگ دیکھیں تارا گھڑ کا بھی نظارہ آپ لوگوں کو یہاں سے دیکھنے کے لئے ملے گا تو یہاں محفل خانے کی سیڑھی پہ کھڑے ہو کہ پورا آپ لوگوں کو باہر کا ماحول دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ شام کا ماحول میں بتائی تھی آج خاص دین ہے دس رمزانوں مبارک ہے آج جو حجت خدیثت الرکبرا سلام اللہ علیہ کا دین ہے ان کے وسال کا دین ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سلام ہو رہے ہیں آپ لوگ سامل ہو جائیے سلام پڑھا جا رہا ہے اور اس کے بعد آگے کا ماحول میں پورا آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اکلیز آپ لوگ جو ہے بلکل بھی انگمت کی زیگا پوری زارت کی زیگا سکین سے اچھے سے اور دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پر جو ہے سلام پڑھا جا رہا تھا جمعی رات کا دین بھی ہے اور دس رمزانوں مبارک کا خاص دین بھی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی یہاں پر باہر جو ہے دسترخان اور بچوں کا دیکھیں افطار جو ہے اور بھی لائے جا رہا ہے یہاں پر پورا بیفتار کا ماحول یہاں کا بن چکا ہے اور ابھی سامنے سا آپ لوگوں کو گنبا شریف کا نظارہ تھوڑا سے دیکھاتی ہوں دیکھئے اس طرف سے دیکھ سکتے ہیں اور میں صبح کا بلوگ نہیں بنا پاریوں کیونکہ رمزانوں مبارک کا دین ہے اور صبح میں آنے کا دین نہیں کرتا ہے بھیڑ بھار بھی درگا شریف کے اندر میں زیادہ نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ کل سے میں کوشش کروں گے آپ لوگ کو صبح کا بلوگ بنا پاؤں تو آج کا اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا آپ لوگ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ لوگ